اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے سامنے سے ایک جھوٹے واقعے سے پردہ فاش کرنے والا ہوں پردہ اٹھانے والا ہوں آپ کو ایک جھوٹے واقعے سے بچانے والا ہوں ہمارے یہاں کے احمد نقشبندی صاحب ایک ہمارے یہاں کے مشہور خطبہ میں سے ہیں مشہور مقررین میں سے ہیں ایک ہے وہ بیان کر رہے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور کس طریقے سے چٹکاریں لے لے کے بیان کر رہے ہیں پہلے اس کو سماد کر لیجئے اس کے بعد میں حدیث بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں درست ہے میرے پاس دلیل ہے اور جو اگر ان کی دفعہ میں آ رہا ہے تو وہ بھی دلیل لائے کہ انہوں نے کون سی ایسی پختہ دلیل سے وہ بیان کر رہے ہیں کون سی ایسی ان کے پاس حوالہ موجود ہے ٹھیک ہے پہلے آئیے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کلام کرتے ہیں اور حضرت بلال کے صدقے جائیں حضرت بلال پوچھے رہا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا حضور نے مسکر آ کے کہہ دیا یہ رحمت اللہ العالمین کی شان ہے یہ شان مصطفیٰ ہے حضور نے مسکر آ کے کہہ دیا بلال جنت میں سب سے پہلے تُو جائے گا بلال بڑے پریشان ہے بولے یا رسول اللہ سوچے کہ میرے حضور ربی پاک علیہ السلام اس سے مزاح فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری جان میری اولاد آپ پر خوربان یا رسول اللہ اگر میں نے کچھ غلط پوچھ گیا تو مجھے معاف فرما دیجئے بولے نہیں بلال تُو نے صحیح پوچھا جنت میں سب سے پہلے تُو جائے گا بلال پریشان ہے بلے یا رسول اللہ سب سے پہلے میں بلے ہاں بلال سب سے پہلے تُو جائے گا اسی لئے تو ہم لوگاں سلام پڑھتے کہ یہ وہ نبی ہے جو امتی کو پہلے جنت میں بھی جائیں گا اب ایسے نبی پہ سلام نہیں پڑھیں گے تو کیا بمڑیاں ماریں گے اب ایسے نبی پہ سلام نہیں پڑھیں گے تو کیا بھگونے اٹھانے کے پھریں گے اب ایسے نبی پہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے بیگمہ ان کو گاڑیوں پر بٹھا کے مسجد کل آئیں گے دیوانہ ہوگا ہے انہیں سمجھائی لیں نبی کو کیا شان ہے حضور نے فرام بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا بلال بڑے پریشانہ یا رسول اللہ سب سے پہلے مار ہاں بلال سب سے پہلے تو جائے گا حضرت بلال کی آنکھ ہی اشکبار ہو گئی بولے یا رسول اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھی ہے کیا ان سے پہلے کہا ہاں بلال نبیوں سے پہلے حضرت بلال کہاں اپنے لگے حیبت میں آگئے کیا تو بھی ہوگا کیا پوچھ جائے کیا ہو رہا یہ ہے رحمت اللہ العالمین یہ ہے میرے نبی کی شان یہ ہے نبی کی شان اللہ 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 مانگنے والا کبھی محروم کرم نہیں جاتا پوچھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے نبی نے کہا بلال تو پہلے جائے گا پھر حضرت بلال اور ہاتھ جوڑے پورا جھگے جھگے یا رسول اللہ حضرت ابو بکر سے پہلے ہاں بلال ابو بکر سے پہلے حضرت عمر کی طرف دیکھیں ایسا یہ وہ عمر جن کا نام سن کے شیطان گلیاں ناپتا حلو پوچھے یا رسول اللہ عمر سے پہلے کہیں عمر جلال میں نہ آ جائے یا رسول اللہ عمر سے پہلے ہاں بلال تو عمر سے پہلے عمر سے پہلے یا رسول اللہ عثمان سے پہلے ہاں بلال تو عثمان سے پہلے یا رسول اللہ شیر خدا فاتح خیبر سے پہلے بلے ہاں بلال تو میرے علی سے پہلے آپ زمین ناک پہ رگڑنے لگے زمین زمین پہ ناک رگڑنے لگے ناک رگڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے میرے آخا آپ سے پہلے کہا ہاں بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا بلالہ کچھ نے کہا یا رسول اللہ بلالہ اسی جنت کو دعا کر بابتا ہے جو آنکھا سے پہلے غلام کو جنت میں جانا پڑے بلال کو اسی جنت نہیں چاہیے کہا یا رسول اللہ بلال کو اسی جنت نہیں چاہیے جس میں آنکھا پیچھے رہ جائے غلام پہلے چلے جائے یا رسول اللہ بلال کو اسی جنت نہیں چاہیے بلال اسی جنت کو ٹھوکر بار دار حضور نے کہا بلال اپنی الفاظ واپس لے لو بلال ایسے نہیں کہتے یہ اللہ کی جنت ہے ایسے نہیں کہتے بلال کہا یا رسول اللہ آنکھا پیچھے رہ جائے غلام جنت میں آگے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور نے کہا بلال سن میرے لئے جنت کا دروازہ نہیں کھل میں جب تک نہیں آؤں گا دروازہ نہیں کھولا جائے گا میں جب آؤں گا تو میرے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا بلال جب میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا میرا رب مجھے آواز دے گا پیارے حبیب ٹھہر جائیے میں رک جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے استقبال کے لئے جنت سے ایک نورانی اونٹنی بھیجے گا اور بلال میں اس اونٹنی پر بیٹھوں گا اور میرے پیچھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور ان کے ساتھ میری امت میں دولہ بنا اونٹنی پر بیٹھوں گا اور میرے بھراتی انبیاء اور اولیاء ہوں گے انبیاء اور اولیاء ہوں گے اللہ اللہ اور بلال اس اونٹنی کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں نائی تیرے ہاتھ میں دی جائے گی کہا بلال اونٹنی تیرے ہاتھ میں دی جائے گی تو میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے آگے آگے جائے گا میں اونٹ پہ بیٹھ کے پیچھے پیچھے آؤں گا دیکھنے والی دنیا دیکھ لے گی غلام ہو تو بلال جیسا آخا ہو تو محمد جیسا آئے 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 جی آپ نے دیکھا آپ نے سارا ویڈیو ملاحظہ فرمایا میں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپسن باکس میں دے دوں گا کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ یار میں نے کٹنگ کر کے ویڈیو دکھا دیا آپ کو فل ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکریپسن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کے دیکھ لی دیے گا میرا واتس اپ نمبر بھی وہاں پر ڈسکریپسن باکس میں موجود ہوگا اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آئیے جو انہوں نے بیان کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں سب سے پہلے داخل کروا رہے ہیں اور کتنا چٹکاریں لے کے بیان کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی حضرت بلال نے کہا کہا رسول اللہ حضرت ابو بقر صدیق سے پہلے کہا ہاں حضرت ابو بقر صدیق سے پہلے پہلے کہا تمام انبیاء سے پہلے کہا ہاں تمام انبیاء سے پہلے پھر حضرت ابو بقر صدیق سے پہلے کہا ہاں کہا حضرت عمر جو جنہیں دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستان آپ لیتا ہے ان سے بھی پہلے اور اشارہ کر رہے ہیں چٹکاریں کتنے اچھے یعنی ان سے پہلے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ان سے پہلے بھی اس کے بعد پھر پنماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عثمانِ گنی سے پہلے کہا ہاں کہا حضرت مولا علی فاتحہ خیبار سے پہلے کہا ہاں ان سے بھی پہلے کہا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے کہا ہاں مجھ سے پہلے بلال مجھ سے پہلے کتنا چٹکارے لے کے تھے سوچیں مجھ سے پہلے کہا یا رسول اللہ اسی جنت نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اس لئے نہیں چاہیے کہ جو غلام ہے وہ آقا سے پہلے نہیں جنت میں جائے گا نہیں چاہیے اسی جنت میں کتنا چٹکارے لے کے بیان کر رہے ہیں انہوں نے بیان کیا آپ نے سنا تھا کتنا چٹکارے لے کے انہوں نے بیان کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اسے مان نہ پڑے گا اور بلال جو تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری اٹنی ہوگی اس کی نکیل یعنی لگام اس کی پکڑ کر تم آگے آگے چل رہے ہوگے اور میں اپنے سباری پر بیٹھا رہوں گا تو مجھ سے پہلے تم جنت میں قدم رکھ دو گے یعنی نکیل پکڑنے والا لگام پکڑنے والا آگے ہوتا ہے تو اسی لئے تم جنت میں مجھ سے پہلے داخل ہوگے یہ انہوں نے بیان کیا سوچیں کتنے لوگوں نے سنا ہوگا اور اسے سوچا ہوگا بہت بھائی ظاہر سی باتیں ان کو بلاتے ہیں لوگ سننے کے لئے اور سن کر اپنا عقیدہ بنایا ہوگا کہ ہاں حضرت بلال پہلے جائیں گے جنت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے عام صحابہ سے پہلے یہاں تک انبیاء سے بھی پہلے کیا بات ہے ہمارے حضرت بلال ہے اتنی بڑی مرتبہ والے یہ وہ پوب یعنی اپنا جو سمجھنے والے ہوں گے سمجھ لے ہوں گے تو اس واقعے کی نویت کیا ہے کیا یہ واقعہ درست ہے یہ بیان کرنا صحیح ہے اب آئیے علمی بات کرتے ہیں نا یہ انہوں نے بیان تو کر دیا اب اس کا بیان کرنا جو اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس کا بیان کرنا درست ہے یا نہیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں اس کا بیان کرنا بلکل درست نہیں ہے حرام ہے اس کا بیان کرنا حرام اس واقعے کو بیان کرنا حرام ہے کیونکہ یہ واقعہ موضوع ہے اور موضوع واقعہ بیان کرنا حرام ہے سمجھ رہے ہیں نہیں میرے بھائی فضائل میں بھی بیان کرنا آپ کہیں گے فضیلت میں بیان کر دیا حضرت بلال کی فضیلت میں بھی بیان کر دیا تو ہمارے یہاں کے علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب فتاوہ شعر بخاری میں فرماتے ہیں کہ فضائل میں بھی موضوع روایت بیان کرنا حرام ہے ہاں فضائل میں ضعیف روایت تو چل جاتی ہے لیکن موضوع روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے انہوں نے ایک موضوع روایت بیان کر دیا اب آئیے میں حوالہ دیتا ہوں ہمارے یہاں کے اکابرین مفتیانِ کرام ہمارے اکابر ہمارے اکابر سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارے جملے پر استعمال کرئے ہمارے اکابر ہمارے بزرگ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب فتاوہ شعر بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب فتاوہ شعر بخاری میں جلد دو صفحہ نمبر انتالیس چالیس اور اکتالیس پر سوال و جواب موجود ہے یعنی 39 40 41 صفحہ پر پیج نمبر پر موجود ہے اب آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پہلے سوال تاکہ آپ کو سوال سمجھ میں آجائے تاکہ پھر میں جواب دوں سوال ہے اور تقریر میں یہ بھی بیان کیے کہ اے بلال تم جنت میں سب سے پہلے جاؤگے حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سے پہلے فرمایا ہاں حضرت بلال نے فرمایا کیوں سارے پیغمبر کے آگے آگے آپ ہوں گے سارے ولیوں کے سردار آپ ہوں گے سرکار نے فرمایا تم میرے اوٹنی کا نکیل پکڑ کر چلتے رہو گے میں تمہیں دیکھتا رہوں گا تم مجھے دیکھتے رہو گے جنت کا راستہ تیہ ہوتا رہے گا یہ واقعہ وہی چیز ہے نا حضرت بلال نے پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے کہا ہاں کہا انبیاء کے سردار آپ ہوں گے ولیوں کے سردار آپ ہوں گے آپ سے بھی پہلے ولیوں سے بھی پہلے پیغمبروں سے بھی پہلے کہا ہاں اس لیے کہ تم میرے اوٹنی کا نکیل پکڑ کر آگے آگے چلو گے اس لیے تم جنت میں پہلے جاؤ گے اس پر ہمارے اللہم شریف الحق امجدی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب فتاوہ شعر بخاری میں بقاعدہ جلد دو صفحہ نمبر اکتالیف پر اس کا جواب موجود ہے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو انڈرلائن کیا ہوا ہے فرماتے ہیں یہ واقعہ بھی فرضی ہے کیوں کیونکہ اس جو سوال جواب ہے آپ کو میں پہلے یہ بھی بتا دوں اس میں کئی سوالات بھی ہیں اور کئی جوابات بھی ہیں یہ والے سوال کا یہی جواب ہے اگر آپ کو کہیں گے نہیں نہیں تو آپ میرے واتس اپ پر آئیے آپ کو میں پیڈیا بھید دوں گا ڈسکرپسن باکس میں میرا واتس اپ نمبر ہے آپ وہاں سے مجھ سے کانٹیکٹ کرئے میں آپ کو اس کا پیڈیا آپ کو سنڈ کر دوں گا تاکہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا خوب ڈیٹیل سے کیا فرماتے ہیں اللہم شریف الحق امجدی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ واقعہ بھی فرضی ہے اور غلط کیا کہہ رہے ہیں فرضی ہے یہ واقعہ فرضی فرضی مطلب سمجھتے ہیں یعنی منگڑھت جھوٹا بنایا ہوا یہ فرضی واقعہ ہے جی آپ نے سن لیا ہمارے آقابری کا کیا فتوہ ہے انہوں نے کہہ دیا یہ واقعہ فرضی ہے حضرت بلال پہلے جنت میں نہیں جائیں گے اور ایسا پورا واقعہ جو بتایا گیا یہ جھوٹ ہے اب آئیے میں حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا اب حدیث کا میں ریفرنس دیتا ہوں مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب حدیث کی کتاب مسند احمد میں حدیث نمبر بارہ ہزار چار سو انہتر یعنی ون ٹو فور سکس نائن حدیث نمبر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاَنَا أَوَّلُو مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقَيَامَتِ وَلَا فَخْرَا کیا فرمایا وَاَنَا أَوَّلُو اور میں سب سے پہلے مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جنت میں داخل ہوں گا اور آگے فرمایا یوم القیامتی قیامت کے دن قیامت میں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا وَلَا فَخْرَا لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے یعنی میں فخر نہیں کرتا اس پر باقاعدہ اس حدیث سے واضح پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَنْ وَاَنَا أَوَّلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقَيَامَتِ وَلَا فَخْرَا آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا قیامت کے دن لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے وہاں کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کلام موجود ہونے کے باوجود بھی ایسے جھوٹے جھوٹے واقعات گھ لئے گئے جھوٹے جھوٹے واقعات بیان کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھ سے بھی پہلے اور یہاں پر باقاعدہ حدیث کی کتاب میں مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اول وانا اول میں پہلے سب سے پہلے میں ید خلول جنت میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا یوم القیامت قیامت کے دن ہاں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلال تم مجھ سے بھی پہلے اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے کن کی بات مانی جائے گی بتائیں آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی کیا وہ سچوں کے سچے دنیا میں سب سے سچا تو وہی ہے نا ہمارے نبی سے سچا کون ہوگا وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِيُ الْأَمِنُ الْمَتِينُ الْقَرِيمِ میں آپ نے نہیں سنا ہوا سب سے سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں جنت میں سب سے پہلے داخل کون ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک ہے اس کا بھی میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کون سب سے پہلے داخل ہوگا اس کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مخزن معلومات علامہ مفتی محمد منظور عالم رزوی پرنوی ٹھیک ہے ان کی کتاب آپ کے سامنے سکرین شاٹ آ رہی ہوگی مخزن معلومات صفحہ نمبر 145 پر سوال کیا گیا میں سوال پڑھ کے سناتا ہوں انڈر لائن ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ڈی اپ جائیے تو وارڈ ساپ پر کونٹیکٹ کریے اس امت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا کہاں جنت میں یعنی جنت کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اس امت میں یعنی امت میں سب سے پہلے داخل کون ہوگا جنت میں جواب سنئے جواب میں فرماتے ہیں مردوں میں حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں میں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے پہلے داخل ہوں گی اور مردوں میں حضرت ابو بقر صدیق بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کا آپ نے حوالہ بھی دیا باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایسے نہیں لکھ دیا حوالہ بھی دیتے ہیں سیرت حلبیہ اب آئیے میں جلدی سے آپ کو ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں اپنے اکابرین کا ہمارے اکابرین میں سے ایک اکابر جن کا نام مفتی محمد عبد المنان عازمی رحمت اللہ تعالیٰ علی فتاوہ بحر العلوم اب آپ کو سننا آگیا ہوگا فتاوہ بحر العلوم جلد چھے چھے جلد کی کتاب ہے ان کی فتاوے کی فتاوہ بحر العلوم جلد چھے میں آپ یہ فرماتے ہیں باقاعدہ کہ اپنے مرتبے کے حساب سے سب جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے آپ کے سامنے سکرین شوٹ آ رہی ہوگی سب اپنے مرتبے کے حساب سے جنت میں جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت ابو بقر صدیق کا مرتبہ بڑا ہے آپ کہیں گے حضرت ابو بقر صدیق کا مرتبہ ہے کیوں ہر جمعہ میں تو آپ سنتے ہیں خطبہ نہیں سنتے آپ توجہ نہیں کرتے بعد الانبیائی بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بقرم صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد الانبیائی بالتحقیق اس پہ تحقیق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بقر صدیق ہیں جو خلفائے راشدین میں ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بقر صدیق تو حضرت ابو بقر صدیق سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور عورتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب بتائیے میں نے پوری بات آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے اب احمد نخشبندی صاحب کو کیا چاہیے توبہ چاہیے انہوں نے جھوٹی بات بیان کر دیا لوگوں کے سامنے انہیں توبہ کرنا چاہیے بتانا چاہیے اب کہ یہ بات مجھ سے غلطی سے بیان ہو گیا میں نے ایک کتاب میں بہرحال بہت سی کتابیں ہمارے اہاں ہیں معتبر کتاب میں شمار ہوتی ہیں میں بھائی میں پڑھتا ہوں میں جانتا ہوں مجھ سے پوچھیا معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہیں ان میں بھی موضوع روایت موجود ہیں تو ہو جاتا ہے غلطی میرے بھائی تو ان کو کہنا چاہیے کہ میں نے پڑھا تھا بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بہرحال دیکھتے ہیں ابھی تک تو کوئی رسپانس کسی عالم نے میں نے کتنے لوگوں کا اصلاح کیا یہاں تک مفتی حماس صاحب ان کو بتایا کہ حضرت بلال کی زبان میں لقنت نہیں تھی وہ شین کو سین نہیں کہتے تھے ان کی زبان جو تھی بلکل فصی زبان تھی بلکل درست زبان تھی لیکن انہوں نے توبہ کی ابھی تک نہیں کرتے میرے بھائی آپ لوگ کہتے ہیں آپ ان سے اصلاح کر لیجئے ان کو بتا دیجئے ان کو تنہائی بتا دیجئے آپ کے کیا ہوگا یہ واقعہ اگر میں آپ کو نہ بتاتا آپ کو کیسے پتا چلتا کہ یہ واقعہ درست ہے ہاں درست نہیں ہے کیسے پتا چلتا بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی گلتی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھ سے بولنے میں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرئے گا استغفراللہ ربی من کلی ذنبی و عطب علی السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ